اپالو اور آپ دیکھ رہے ہیں باگشور بجار میں پٹاکہ بجار آپ سبی کو بتا ہے دیپا علی کے آپ سبی کو ہرتک صفت کامنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو باگشور کے پٹاکہ بجار کا نظرہ دکھاتے ہیں یہاں بہترین پٹاکے آئے ہیں اور اس کا جن لوگوں کو پتا نہیں ہے انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ باگشور میں سریو ندی آپ سبی کو بتا ہے باگنات مندر کے سمیر سریو ندی ہے وہاں جو ہے اس کے نزدیک پٹاکہ بجار لکھتی ہے یہاں لگ بھگ 60 سے 70 دکانیں ایسی لگی ہیں جہاں آپ کو آپ کے پسند کے انسار پٹاکے مل جائیں گے اور ہر دکاندار بہترین سے بہترین پٹاکے کے ساتھ اسے شوٹ رکھی ہے اور دھیرے دھیرے ہم چلیں اور آپ کو یہاں کا بھبیا نجارہ بھی دکھا رہا ہے یہ بھولی راند جی کی شیو کی مورتی جو ہمارے لوگ پریوید ہے ہمارے مورتی کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے شیو نگری میں ہیں اور بھولینات بابا باغنات جی کے شروڑوں میں ہیں تو اب جو ہے سمیہ نگاو آتے ہوئے آگے کو دھیرے دھیرے چلتے ہیں اور ہمارے ماما جی جل دینے کے لیے مندر کو جاتے ہوئے تو اب جو ہے دھیرے دھیرے چلیں یہ دیکھیں بہترین ایک سے ایک بم پٹا کے آئے ہیں اور آپ اپنے اپنے دکانداروں کو پہچاننا ہے کیونکہ آپ نے جو ہے بھئی اپنی پسند کی انیسار آپ اپنی دکانوں سے بم پٹا کے لیجئے اور یہی یہاں کی کھاشت ہے کہ انار سے لے کے بم پٹا کے ہر چیز ہے اور دکاندار جو ہے گرہاکوں کے لیے بشش چھوٹ ہمارے رجو بھائی ابھی بیٹھے ہیں راجو بھائی کے آپ لوکیشن دے شکتے ہیں شیو کی مورتی کے پیچھے پچھلے سال کی طرح ہمیشہ ہی اپنی ایک اچھی تستان میں بیٹھتے ہیں اور سبھی میتریں ہاں بیٹھے ہوئے اور بم پٹا کے اور اس بار جو ہے بم پٹا کے والوں میں بشش چھوٹ رکھی ہے تو آپ سبھی دکھوٹی جی کی دکان آپ سبھی کو پتا ہے ہمیشہ دکھوٹی جی بہتائیاں اور ہردہ جو ہے بھائی ان کو ڈبل ڈبل بہتائیاں ایک تو ان کے کنڈیڈیٹ جیتے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہے شیو مورتی کے پیچھے ان کا وہ ہے اور یہاں جو ہے میترے بیٹھے ہیں بم پٹا کے جی اور ہمارے پنکی بھائی جو ہے جسمہ پہن کے پنکی بھائی چھوٹ ہے گراہ کو کے لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ پٹا کے جیسا جوس ہے اور اس میں جو ہے ماملہ ٹھنڈا ایسا نہیں ہو سکتا اور پنکی بھائی کی دکان میں آئیے اور بم پٹا کے جو ہے بڑا ساتھ ہول سیل دیکھیں یہ جو ہے پنکی بھائی جو ہے یہ سامانی بکھنی ہے یہاں کے ہول سیلر ہیں تو ان کے وہاں جو بیشش چھوٹ ملے گی تو یہاں جو ہے بم پٹا کے سرن جو ہے انار بم اور کیا کیا ہے دنیا بھر کی تیس آرے گزب یہ تو کھانے والا انار ہے کھانے والا انار ہے اس کو کھا بھی تک پہ ہم اور سامان سیوہ گولو جو یہاں بیٹھے ہونا ہے اور سیلر میں گولو سونی جی تو ان کے وہاں پہ بہترین اور بلکل ان کا کہنا ہے کہ سب سے سستے جو ہے ہماری دکان میں ملتے ہیں پالدہ آیا پالدہ ایسا ملتا ہے ایسا ملتا ہے تو یہ ہے ہمارے بڑے بھائی شاہب شردہ جو ہر وقت اپنے ان کی کرمتا دیکھے ہم ہمیشہ پرسنے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کوئی کاری نہیں چھوڑتے ہیں جس میں جو ہے اپنی آجیوکہ بنے اور ہمیشہ جو ہے تطپر رہتے ہیں اور یوہاں کو پریڑنا دیتے ہیں بھائی جو ہے آپ جو ہے اپنے گھر بیٹھ کر اپنا روزگار کر سکتے ہیں تو انہوں نے بھی دکان کھو لیا ان کی دکان میں بھی آئیے اور بہترین انہوں نے جو ہے پٹا کے رکھے ہوئے ہیں اور اپنی شکدہ کے انشار پٹا کے تو سرکار نے پولیشن کے لئے کہا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے پٹا کے آپ لے جا سکتے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ ایک تو سرکار نے پہلے ہی بہن کیا ہے کہ گرین پٹا کے نہیں ہوں گے یہ سارے جو ہے جو نورمل ہیں جن سے پولیشن کم ہوتا ہے وہ آلے پٹا کے ہیں تو آپ جرور آئے اور ان کو لے جائیں اور ہمارے گریجی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری انہوں نے یہاں سمان لگایا ہے بم پٹا کے اتیادی اور ہمارے شاگری بھائی سادر بھائی جو ہے پہاڑی گانوں کے ساتھ اس کا آنند لے رہے ہیں یہ ہمارے تو یہاں اسٹار کلاگار بھی بیٹھے ہیں یہ پہ دیکھیں کیا بات ہے آپ نے تو پہاڑی گانا لگا جاتا ہے جو رکھ اس کا جو ہے تو بھائی یہ بم پٹا کے کی بجار ہے آپ سبی کا سواگت تھا عوی نمبر بھائی سوار اور اب جو ہے آرے چاوی جی اور یہ ہمارے ہردہ کی دکان آپ سبی کو پتا ہے عریش راول جی راول بیوٹی پیلیس راول سوز سٹو تو ان کی جو ہے پٹا کے کی دکان ہے اور یہاں جو ہے آپ کو پوری ویرائیٹی ملے گی بھائی میں بشنش طور سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجار میں جو ہے ان کے پاس جو ہے پوری ویرائیٹی ملتی ہے اور آپ نون پولیشن والے پٹا کے بھی دے سکتے ہیں اور پولیشن والے تو بیسی سرکار نے بہن کی ہے تو انار جو ہے بلکل آپ کو ایسے آئیں گے کہ دھوہ بہت کم آئے گا اور پورے کھل کے آپ کو دنگے اور سارے جو ہے برانڈٹ کے لیے ان کی پہچان ہے اور سام کے ٹائم تو یہاں پٹا کے لینے کے لیے لائن لگانے پڑتی ہے اور سب سے مہین چیز پٹاگوں میں جو ہے برانڈٹ اگر پٹاگے ہیں ان کی آواز بہت تگری رہتی ہے تو یہ جو ہیں سارے برانڈٹ پٹاگے ہیں کون کون سے برانڈ ہیں سب سے اچھا برانڈ کوک کوک کا برانڈ اور دیکھیں پٹاگے میں سب سے اچھا برانڈ جو مانے جاتا ہے کوک کا مانے جاتا ہے اور یہ جو ہے سب سے نو مار دین کا کام ہے اور اسے ہر کو ہی نہیں رکھتا ہے تو ہمارے ہردہ جو ہے ہمارے ہردہ جو ہے ہمیشہ برانڈیڈ چیزیں رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ اپنی اچھا کے انشاء لیجئے اور ہم یہ جروری نہیں کہہ رہے کہ آپ پٹا کے چلانے ہیں وہ آپ کی اپنے پر بات ہیں اور سرکار نے تو ویسے ہی جو ہے جن پر زیادہ پولیشن ہے وہ چیزیں بند کی ہیں تو آپ اس کا بھی نجارہ لیجئے اور اب جو ہے ہم دیرے دیرے آگے کو چلیں اور ہمارے چوبی جی جو ہے دور سے میں نے کونسا برانڈ تھا آپ کا میں نے یونی چیم یہ جو ہے برانڈیڈ ہر چیز استعمال کرتے ہیں اور بم پٹا کے دیکھ سکتے ہو ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور بہت محنت کرے گی ہیں سارے یوہ ہیں اور یوہوں کی بجار ہے باگی سے اور اب جو ہے ہمارے بھواندہ ہے بھواندہ کی دکان ہمیشہ اپنے گھر کے آگے لگتی ہے اور یہ لڑکا آپ پہچان سکتے ہو یہ جو ہے یہ اچھا لڑکا ہے تو یہاں جو دیکھیں ایک سے ایک پٹاکے ہیں اور پٹاکے تو آپ سب ہی نے دیکھے لیکن ایسے پٹاکے نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے باگشور کے ہیں اور اسپیسلی باگشور کے ہیں باگشور جو ہے وہاں کوئی بھی گھٹی بھی دی ہے تو ہمارا ایک دائتی ہو ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کا نظارہ دکھائیں اور باگشور میں سریو ندی سمیت ان پٹاکوں کو بھیجنے کا گارن یہ ہے کہ یہاں جو ہے ندی ہے اور اگر کوئی ایسی اپری گھٹا گھٹی ہے تو بچاؤ دل ایک درشت رہے گا تو یہاں بھی دیکھیں آپ کو ایک سے ایک برانڈے دیکھیں گے پاک برانڈ ہے اور بہت سارے ایسے برانڈ ہے جو آپ کہیں نہیں ملیں گے لیکن یہاں آپ کو جرور ملیں گے تو یہاں جو ہے پٹاکہ بجار ہے باگشور کی اسفان ہے اور یہ جو ہمیشہ آپ سب سے ہم کہتے ہیں کہ آپ دائیں دائیں سے پٹاکہ نہ لیں پٹاکہ جو ہے آپ سریو ندی کے سمیت لیں کیونکہ یہاں جو ہے آپ کو پوری ویرائیٹی ملے گی آپ کے من پسند انشار اور بہت سارے لوگ اس میں کومنٹ لگ رہے ہیں کہ پٹاکے جو ہیں نہ جلائیں لیکن آپ اپنی شمتہ کے انشار جلائیں ہم کسی سے جوڑ دبرستی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ پٹاکے ہی لیں لیکن اب بجار میں آیا ہے تو بھئی ہمارا دائت پہ ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ باگشور میں ہے کس پرکار سے پٹاکے گئے اور ہمارے ساگرے جیواندہ دیکھیں جیواندہ بھی آئے ہوئے ہیں اور بم پٹاکوں کی بہار ہے کیا بات ہے آپ اور کیسا ہے ٹھیک ہو رہا کل تو پڑھیا رہا کیا بات ہے اور آپ کا تو اچھا رہتا ہے آپ لوکل والے ہوئے بھائی کیا حال ہے ہارتک سب کامنا ہے آپ سب کو بم پٹاکے ہیں بم پٹاکے ہیں بلکل صاحب ہماری ڈالنا آپ آگے ساگر میں نہیں نہیں آپ تو ہے نا ہر وقت ہے تو یہاں دیکھ سکتا ہوں بم پٹاکے کی دکان ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا یوہا جو ہے ہمیشہ جو ہے کام کرنے کے لئے تطپر ہے اور بھائیسور کا یوہا جو ہے ہمیشہ سرماتہ نہیں ہے اور کام کرتا ہے تو کیسا ہو رہا پھر مجھے آ رہا ہے ہاں بڑھ جائی ہو رہا ہے اب تو آپ چل رہے سیجن آج کل تو ایسی رہی مارکٹ آج دیکھو بھیڑ ہونے کی امید ہے بھیڑ رہے گا بھیڑ رہے گی اور ہر ٹھیک ہے تو بھائی اپنے اپنے جو ہے دکانداروں کو پہچان لو اور اپنے اپنے دکانوں کے اندر جاؤ اور جو آپ کے مطر ہیں جو خاص ہیں ان کی دکانوں میں جاؤ اور جہاں سارے بم پٹاکے خریدو کیا بات ہے بھائی میں دکانداروں کو آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ جو آپ کے دکانوں کی دکان کہاں پر ہے آپ پہچان لو اور تارگیٹ کر کے اپنے دکانوں میں جائیے اور دھیر سارے بم پڑھا کے آپ کو اندیجار کرو یہ دیکھیں اور یہ میڈی جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آکاس بہیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ہی جو یہ دیکھیں دیکھیں انہوں نے سب سے سستا مومبتیاں اور سب سے مہنچی مومبتیاں بھی آپ کو ملیں گے بم پڑھا کے تو بہت مگا ہے اچھا ہے ہم چوک کے دیکھیں بہت اچھا ڈائلوگ بھی بنایا ہے ہم چوک کے مال بیچتے ہیں کوک کے یہ بات ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے مرگا چھاپ ہیں اور بہت ساری اچھے نون پولیشن پٹاکے ہیں سارے انڈین ہیں اور چائنیج کا تو ایسی بائسکار چل رہا ہے نام بھی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو چائنہ کی بات کرے گا ہم اسے اچھی دنڈ دنگے چلوکے ہیپی دیپا ہو لیا آپ سبی کو ڈیر ساری شب کام نا ہے ہمارا پنکی بھائی کہاں ہیں پاؤن بھائیہ کہاں ہیں ہمارا ہیپی دیپا ہو لیا آپ سبی کو ہمارا گھڑیا جی کو دیکھ لیجئے ان کی دکان جو ہے دکان نمبر کیا ہے کچھ پتا ہے بھائیہ ہیپی دیپا ہو لیا آپ سبی کو پتائیاں اور ہمارے بھتر جو ہیں ڈھیر سارے پھٹاکے لے کے آئے ہیں ان کے دکان میں آپ آکے اپنی شبزہ کی انشار پھٹاکے لے ہیں اور سارے پھٹاکے جو ہیں نون پولیشن والے ہیں اسپیسلی ایسے پنایا گئے ہیں کہ جن سے جو ہیں پولیشن بہت کم ہو جی ایکو فرینڈلی اور سب سے گرین پھٹاکے تو اس بار بلکل ہی بندر کیے گئے ہیں میں پہلے سے کہنے میں ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بھائیہ مائے مائے موسیقی کو یہاں یہاں دوکان لگا رہی ہے اچھے اچھے راج بابو نمسکار بھئی آپ تو بہترین پٹاگیں لایا ہیں اور سارے پٹاگیں جو ہیں نون پولیشن لگ رہے ہیں جس پرکار آج آپ دیکھ سکتے ہوئے باجار باغشور کے پٹاکا بجائرہ dollar اور ابھی تو سنسان ہے کتنے بجے چڑھتی ہے دکان سر ایک ڈیڑ بجے کی سمتھنگ دکان ہے چڑھنی سٹار ہوتی ہے ڈیڑ بجے بعد نا ابھی تو نورمان ٹوٹو آؤٹڈ کے ہوں گے نا وہ لوگ کچھ سنگیتاری کر رہے ہیں تو لوگ لوگ لوگوں گے تو وہ لوگ جو ہیں ڈیڑ دو بجے کی سمتھنگ مار کر رہے ہیں لگنی سٹار ہوتی ہے ویسے اندازن ٹوٹل کتنے کا پتھاکا ہو گا ہے اندازن ٹوٹے موٹے ہماری طرح جو ہیں لگن لوگوں گے یہاں پر پندرسو لہ لکھ دکھا مالو چوہتر دکانے کھلی ہے چوہتر ایک دکان کمارے کتنے کی ہوگی پچاس اوزار میری طرح اگر چھوٹی دکان دکھی جائے تو منیمم پچاس اوزار روپے تو اگر آپ اس کا آدھا کر لیں جیسے کہ 74 دکانے 74 کا آدھا کر لیں 50,000 دوگیز پر دکان کی ساپر دکھا بہتر جو بڑترسی اتنا پٹا کا بکتا ہے کیا بات ہے موٹا موٹا آنکڑا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہو بہت دور ہے میں تھک جاؤں گا لیکن میں پھر بھی دور سے آپ کو یہاں کا نجارہ دکھا دیتا ہوں آپ پٹھائیں گے پٹھائیں گے اب جو ہے آپ سبھی کو یہاں کا نجارہ دکھا دیا تو اب ہم بھی جو ہیں اپنے گھر کے اور پستان کریں تو سب سے مہنے چیز یہ ہے کہ پٹھا کے جو ہیں اپنی شبیدہ کی انشار جلائیں پٹھا دے چایز